موزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سجد ریز ہوئے وراثت کے متعلق بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اللہ نے تم پر لازم کر دیا اللہ نے تمہیں یہ وسیجت کر دی تمہاری اولاد کے بارے مرد کے لئے مثل ہے حصہ دگنا عورت کی بنسبت یعنی جو دو عورتوں کو ملے گا اتنا ہی ایک ہی مرد کو ملے گا پہلا بنیادی قیدہ اصول یاد رکھے اور کل اس کی وضاحت کی تھی کہ وراثت ہبا اور وسیجت یہ تین چیزیں جو دنیا سے جا رہا ہے انسان اس نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ بھی عطا کیا تو اسے ہبا کہتے ہیں حدیعہ کہتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ کہہ گیا کہ میری ترکہ میں سے اتنا مال فلان فلان کو دے دینا ہے اس کو وسیجت کہتے ہیں اور اس کے جلے جانے کے بعد بکیہ جتنا بھی اس کی مالیت موجود ہے ترکہ موجود ہے اس کو اللہ نے جو تقسیمات کر دیئے اس تقسیمات کے مطابق تقسیم کرنے کا نام وراثت ہے اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ ہبا کتنی حد تک شرن جیز ہے کہ وہ ہبا کر سکتا ہے یعنی حدیعہ دے سکتا ہے اپنے مال سے کتنی حد تک مال کی وسیجت کر سکتا ہے وہ ایک تہائی یاد رکھیں تیسرا حصہ پورے مال کی اس کے تین پر تقسیم کیے جائے اس کو تین حصے کیے جائیں اس میں سے ایک حصہ وہ بھی زیادہ یاد رکھیں حدیث مبارک حضرہ سادن ابنی ابی وقاص حضر کی حضور میں اس قدر علیل ہو چکا ہوں بیمار ہو چکا ہوں تو دنیا سے چلا جاؤں کہیں پتہ نہیں ہے تو میں کوئی وسیعت کر جاؤں یعنی کہ تین میں سے دو حصے وسیعت کر جاؤں ایک بکیہ رہنے حضور نے فرمایا نہیں زیادہ ہی ہے اچھا حضور آدھا مال وسیعت کر جاؤں یعنی غورباء کے اندر یتیموں کے اندر تقسیم ہو جائے میرا مال حضور نے فرمایا نہیں حضور تین میں سے ایک حصہ حضور نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اتنا تجھے اجازت ہے یعنی وسیعت اتنا کر سکتا ہے یا حدیہ دینا ہے تو وہ بھی یعنی کہ تیسرا حصہ ہی دے سکتا ہے اور اپنی اولاد جو مال چھوڑا بعد میں جن کے اندر تقسیمات ہونے ان میں سے کسی کو حدیہ نہیں دے سکتا نہ ہی کوئی وسیعت کر سکتا ہے یاد رکھے ان کے لئے کہ وسیعت کر جائے کہ میرے فلان اولاد کو اتنا دیا جائے فلان کو نہیں وہ تقسیم اللہ پہلے کر چکا ہے تمہاری اولاد وہ رسا کے حوالے سے اللہ پہلے تمہاری تقسیم کر چکا ہے تم اپنی مرضی سے کوئی تقسیم نہیں کر سکتے اور وسیعت کرنی ہے تو وہ بھی تیسرا حصہ مال میں سے اپنا اولاد سے ہٹ کے جن کو وراثت میں حصہ ملنے ان سے ہٹ کے کسی کے لئے وسیعت کر سکتے ہیں اور اولاد کے حوالے سے یاد رکھیں بیٹی اور بیٹا ہے ایک بیٹی ایک بیٹا ہے تو جتنا بھی ترکہ ہے اس کو تین پر تقسیم کیا جائے گا دو حصے بیٹے کے ہوں گے ایک حصہ بیٹی کا ہوگا قرآن پر اتراز اٹھانے والے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت ذات نہ تو ایک کما سکتی اسلام کے اندر پر یعنی باہر نہیں نکل سکتی پردہ ضروری ہے واجب اس پر مرد باہر نکلتا ہے کماتا ہے ٹھیکن اس کے تعلقات کاروبار ہوتے بنسبت مرد کے عورت کو زیادہ ملنا چاہیے تھا لیکن اسلام نے اس کو تیسرا حصہ دیا ہے دو حصے مرد کو دیا تو ایک اتراز ہے اور سوال بنتا ہے کیونکہ واضح ہے لِذَكْرِ مِثْلُ حَدْزِ الْأُنزِ فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ اللہ نے یہ وسیعت کر دیا کہ مرد کے لئے مثل حصہ ہے دو عورتوں کے دو عورتوں کو جتنا دیا جائے گا اتنا ایک مرد کو دیا جائے گا تو ایک سوال بنتا ہے بھئی عورت ذات گھر کے اندر ہے وہ نہ کاروبار کر سکتی ہے اسلام نے اس پر پردہ لازم کر دیا ہے ٹھیک ہے نا مرد باہر نکلتا ہے اس کے کاروبار ہوتے ہیں معاملات لیندین ہوتے ہیں مرد کبھا سکتا ایزی ہو کے تو پھر عورت کو تو ڈبل ملنا چاہیے تھا مرد کو کیوں ڈبل دیا گیا یہ اتراز بھی ہے سوال بھی بنتا ہے بھی گزارش ہوئی ہے عورت ذات اگر ماں باپ کے پاس ہے تو وہ بیٹی ہے اس کے نان و نفقہ ریحیش لبا سب کچھ کا ذمہ دار باپ ہے دیکھے نا خود ذمہ دار نہیں اسلام نے کہہ دیا کہ باپ کی ذمہ داری ہے اس کا مکمل نان و نفقہ ریحیش سب کچھ اخرجا عورت اگر شادی شدہ ہو گئی تو پھر بھی عورت پر کچھ لازمہ ضروری نہیں مکمل عورت کا نان و نفقہ ریحیش سب کچھ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے عورت پر تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں عورت تو گھر کے اندر بیٹی ہے اگر عورت کو تیسرا حصہ مل رہا ہے تو وہ اس کو ویسے مل رہا ہے اس نے تو کہیں خرش کرنی نہیں ہے اس نے جو کچھ کھانا ہے وہ باپ کے پاس ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اگر شوہر کے پاس ہے تو اس نے جو کھانا ہے جو پہننا ہے جان رہنا ہے سب کچھ وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو جو تیسرا حصہ مل رہا ہے وہ تو ویسے اس کو مل رہا ہے اس نے کہیں خرش کرنی نہیں ہے اس کے پاس تو ویسے پڑھا ہے اس کی اگر اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری نارون افقا کی وہ بھی ان کے باپ کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری یہاں بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس لیے عورت کو پھر بھی اتا اصولاً تو دیکھا جائے تو پیٹو بندہ ہی نہیں عورت کے لیے کہ عورت کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ساری ذمہ داریاں مرد پر ہیں عورت کی ذمہ داریاں ساری جب مرد پر آ رہی ہے تو پھر بھی عورت کو تیسرا حصہ اسلام دے رہا ہے تو اسلام کی ایک شفقت ہے عورت پر قبض الاسلام یعنی اسلام سے پہلے تو عورت کی جو حالت تھی وہ ہر کسی کے سامنے واضح موجود ہے تاریخات اٹھا کے دیکھیں لیکن اسلام نے شفقت کے اسلام نے کرم کیا عورت کو تیسرہ حصہ عطا کیا اس پر اگر کوئی اتراز اٹھائے کہ عورت گھر کے اندر ہوتی ہے عورت کا روبار نہیں کرتی عورت کے اندر پر اپنے اسلام نے پردہ لازم کر دیا ہے تو پھر اس کو تیسرہ حصہ ڈبل مرد کو اور ایک حصہ عورت کو کیوں تو ہم کہتے ہیں بھی عورت پر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں عورت ماں باپ کے پاس ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے عورت شادی شدہ ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کی جو اولاد ہے اس کی ذمہ داری بھی شوہر کی ہے باپ کی ہے عورت تو بالکل ایزی ہے پھر بھی اسلام عورت کو تیسرہ حصہ عطا کر رہا ہے تو یہ بہترین اصول ہے اور بنت بھی ہے کہ مرد کو ڈبل ملنا چاہیے دگنا ملنا چاہیے کہ عورت کے نانو نفکاری ہے شلیباز سب کچھ وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے تو فرمایا کہ لزا کری مصر الحضر ان سے یہ مرد کے لئے مثل ہے دگنا دو عورت کے یعنی دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو عطا کیا جائے گا تو جس طرح میں مثال دے گئے اگر ایک بھائی ہے دو بہنے ہیں تو اس کو یعنی اس طرح اصول سمجھیں کہ بھائی جو ہے نا ان کو ہم نے ڈبل کر دینا ہے ایک بھائی دو بہنے ہیں تو تقسیم کس طرح کریں گے بھائی دو سمجھ لیں اس کو ہم نے چار پر تقسیم کرنا ہے دو حصے بہنوں کو مل جائیں گے اور دو حصے محض اکیلے بھائی کو مل جائیں گے اسی طرح اگر تین بہنے ہیں ایک بھائی ہے تو پھر اس کو پانچ پر تقسیم کیا جائے گا تین حصے ملیں گے بہنوں کو اور دو حصے اس کے اندر ملے گے بھائی کو اور اسی طرح جتنا بھی بڑھتے جائیں گے اولاد ان کی تقسیمات کی حوالے سے بھائی جو ہوں گے ان کو ہم ڈبل کر کے دیں گے بہنوں کی بنسبت اور اسی طرح فرمایا فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُورُثَ مَا تَرَكْ پس اگر ہوں عورتیں زیادہ دو سے تو پس ان کے لئے تیسرہ حصہ ہی ہے ایک تہائی عورت کو پھر ملے گا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَن نِسَفُ اور اگر ہوں محض ایک ہی لڑگی محض بیٹیاں ہی ہوں تو پھر ان کو نصف بالیت ملے گی یعنی آدھا حصہ ملے گا اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہی ہیں تو ان کو نصف بالیت ملے گی بکیا جو آدھا بجے گا وہ بکیا جتنا قریب ہی ہوں گے ان کے اندر وہ مال تقسیم کیا جائے گا وَالِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِنْمَّا تَرَقَ إِنْكَانَ لَهُ وَلَدٌ اور فرمایا کہ ماں باپ کے لئے ہر ایک کے لئے ان میں سے چھٹا حصہ ہے جو چھوڑا اس میت نے اگر اس کے اولاد موجود ہے تو یعنی اولاد موجود تھی ماں باپ بیٹا تو بندہ چلا گیا اب اس نے جو چھوڑا اس میں چھٹا حصہ پہلے نکالیں گے مالیت میں سے جو ترقہ ہے یعنی اس کے چھے حصے کریں گے ان میں سے ایک حصہ پہلے ماں باپ کو دیا جائے گا یاد رکھیں اگر ماں باپ زندہ ہے اور اولاد بھی موجود ہے تو پھر بقیہ جو بچے گا وہ اولاد کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور اولاد بیٹی اور بیٹی کی تقسیمات پہلے اس قرآن بیان کر چکا ہے اور اسی طرح فرمایا پس اگر نہ ہو اس کی اولاد یعنی جو فوت ہو گیا اس کی اولاد نہیں ہے ٹھیکن اگر اولاد ہے تو پھر ماں باپ کا چھٹا حصہ ہے اگر اولاد نہیں ہے تو پھر مکمل وارث ماں باپ ہی ہوں گے فلی امی ہی سلس ماں کو تیسرا حصہ ملے گا بقیہ وارث مکمل باپ ہی ہی ہوگا فَإِنْ قَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِ أُمِّهِ السُدُس پس اگر ہوں اس کے لئے بھائی یعنی بہن بھائی بھی ہوں اس کے تو پھر ماں کے لئے چھٹا حصہ ہو جائے گا اگر بہن بھائی نہیں تھے جو فوت ہوا ٹھیکن اگر اس کی اولاد ہے تو پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے تو پھر مکمل ماں باپ کو ملے گا 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 مکمل ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے اور ماں کو اس وقت تیسرا حصہ ملے گا پھر دیکھا کہ اگر بہن بھائی بھی موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر دوبارہ پھر ماں کی طرف دیکھیں کہ ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا ٹھیک ہے نا اور اللہ فرماتا ہے مِمْبَادِ وَسِیجَتِ يُوسِبِ یہ مرنے والے کی ویسیجت کے بعد تقسیمات ہوگی عودین اور اس کے کرز اتارنے کے بعد ٹھیک ہے نا یہ اصول یاد رکھیں سب سے پہلے اس کا کرز اتارا جائے گا اچھا وسیجت کا ذکر پہلے کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ جو اس نے وسیجت کی ہے وہ وسیجت کے مطابق اگر نہ کریں تو یہ ممکن ہے لیکن جو کرز ہے کرز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے کرز اس لیے لازم بنتا ہے کہ کرز لینے والا آنکھ زبردستی لے گا وہ مجبوری ہے ان کے دینا لیکن وسیجت کو پورا نہ کریں تو ممکن ہے اس لیے اسلام نے پہلے وسیجت کا کہہ دیا اور فرمایا کہ آباؤکم وابناوکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع تم نہیں جانتے ان میں سے کہ زیادہ کون قریب ہے تمہیں نفع دینے کے لئے اللہ ہی جانتا ہے ان رشتوں کو کس کے دل کے اندر کس قدر محبت ہے فریضتا من اللہ اللہ نے یہ تم پر فرض کر دیا ہے ان اللہ کان علیما حکیما بشک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے یہ تقسیمات ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر جین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت لیکن اس کے بعد کچھ روایات کے اندر یا آگے کچھ قرآن کے اشارات مل رہے ہیں ان کے اندر علماء کا امت کا آپس میں ورست کے حوالے سے اختلافات پائے جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ عام اصول یاد رکھیں کہ مرنے والا جو کچھ بھی چھوڑ گیا جو اپنی زندگی کے اندر کسی کو حدیہ کر گیا وہ انہی کو مل گیا وہ انہی کا ہی ہے اور حدیہ اگر اولاد کو کرے گا توفہ تو برابر ہی کرے گا ٹھیک ہے نا اور جو وسیعت کی اس نے اور حدیہ بھی کسی کو گر کرتا ہے تو تیسرا حصہ مال میں سے اور اگر وسیعت کی اس نے تو وسیعت بھی اس پر ضروری ہے کہ وہ تیسرا حصہ کرے گا اس سے زیادہ وسیعت نہیں کرے گا اور وسیعت بھی اولاد کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اولاد کو آگے ترکہ سے حصہ ملنا ہے وسیعت کرے گا تو کسی اور رشتہ دارے کے لئے جس طرح کہ مرنے والا اگر وسیعت کرنی چاہیے اس کو اپنے پوتوں کے لئے بیٹا فوت ہو گیا زندگی میں اچھا یہ یاد رکھیں کہ بیٹا فوت ہو گیا بیٹے کی اولاد تھی تو اس کی اولاد کو ایریکٹ نہیں ملے گا اگر اس کی اولاد بھائی موجود ہیں اس مرنے والے کے مثال کے طور پر دادا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے بیٹے ہیں تو پوتوں کو نہیں ملے گا وہ اس لئے کہ بیٹے جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ موجود ہیں تو دادا کو چاہیے کہ اگر بیٹا ایک فوت ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے پوتوں کے لئے وسیعت کر جائے کچھ نہ کچھ یہ اسلام بھی کہتا ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی واضح ہے کہ اس کو اپنے پوتوں کے لئے چھوٹے ہیں وہ یتیم ہیں ان کے لئے وسیعت کر جائے کیونکہ اس کے چلے جانے کے بعد وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملنا بیٹوں کو ہی ملنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرنے والے کے ترکہ سے سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جائے جتنا بھی قرض ہے اگر ساری ترکہ مکمل قرض پر ہی لگتا ہے تو لگا دینا لازم و ضروری بنتا ہے قرض اتر جانے کے بعد پھر دیکھیں کہ وسیعت یعنی ایک حصہ تین میں سے ایک حصہ کر گیا تو اس وسیعت کو بھی پورا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جو مالیت بجے گی اس کو وراثوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو مرنے والے کے لئے سب سے پہلے اس کے قرآن خانی اور بڑے اجتماع کے کھانے کا اعتمام انتظام ہوتا ہے یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر اس طرح ہو رہا ہے کہ مرنے والا بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہو اس کی مالیت تھی ہی اتنا کہ بعد میں صرف وہ لنگر بنا کے لوگوں کے در تقسیم کر دیا گیا نہ اس کا قرض اتارا نہ اس کی کوئی وسیعت کو دیکھا گیا نہ بعد میں ورسا یتیم بچوں کو دیکھا گیا تو پھر یاد رکھیں یہ کرنے والوں کے پکڑ ہوگی قیامت کی دن یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کے کلخانی پر کھانے کا احتمام خاص ہوتا ہے یہ کوئی اصول نہیں ہے شریعت نے یہ کہیں بھی کوئی اصول نہیں دیا کہ تم اس طرح کا احتمام کرو سب سے پہلے اس کا قرض اتارو اس کے بعد اس کی وسیعت کو دیکھو کہ شریعت طور پر کس طرح کی وسیعت کی وہ پوری کرو اس کے بعد وہ رسا کے اندر مال اس کا تقسیم کیا جائے گا لیکن ہمارے ہاں پورا علاقہ اجتماع ہوتا ہے سارے آگے اس کے طرقہ سے کھا کے موجہ کر کے چلی جاتا ہے پھر باتیں ہو رہی تھے کھانا اچھی نہیں بناتا فلاں فلاں دوسرے دن یہ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو خدارہ اسلام جو اصول بتا رہے اس کے مطابق چلیں گے تو پھر آخرت میں سرخ رو اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی تقسیمات کے اندر رد و بدل کریں گے اپنی منوانی سے مرنے والے کے لئے اس کی سرسواب کے لئے خاص احتمام ہو رہا ہے اور پورا علاقہ جمع ہو کے کھانے لنگر تقسیم ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کی تقسیمات کے اندر ہم رد و بدل کر رہے ہیں اس کا ہم قیامت کی جواب دیں گے اللہ پاک ہم سب کو سی اسلام کی سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين